اسلام علیکم دوستو اپنی نیکش ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں امیدہ سب خیریت سے ہوں گے تو چلتے ہیں آج کے اپنی اہم نیوز اور انفرمیشن کی جانب سب سے پہلے تو دوستو بات کریں گے کہ سپین ایم انگلیشن کی پہلی ترمیم جو ہے وہ کنفرم ہو چکی ہے اور ایک اہم اعلان کیا گیا ہے اس کے بعد انگلینڈ میں ایک نئے سروی کے حیران کون ریزلٹ سامنے آیا ہے اس پہ بات کریں گے رنٹا اور والدین کے لیے ایک اچھی خبر ہے اس پہ بات کروں گا لازمی طور پر اس پہ جانیں گا بہت سارے دوست جو ہیں بہت ساری فیملی جو ہیں وہ نقصان اٹھاتی ہیں اس کی لاعلمی کی وجہ سے اس کے بعد بینکوں کی طرف سے نئے بونس کا اعلان کیا گیا ہے کونسی بینک سب سے زیادہ بونس دے رہی ہے اگر آپ اس کی طرف جاتے ہیں اپنا نیا اکاونٹ اوپن کراتے ہیں تو وہ آپ کو کیا بینفرد دیں گے وہ بینک کا آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد ایک لسٹ جو ہے وہ آپ لوگ سا شیئر کروں گا تو دوستو جو آپ لوگ کو یہ ساتھ میں آج لنک شیئر کروں گا وہ ہے سپین امیگیشن کی پہلی ترمیم جو کنفرم اس کا لنک مل جائے گا انگلنڈ میں نئے سروی جس کا حیران کون ریزلٹ اس کا لنک مل جائے گا اس کے ساتھ ساتھ بینکوں کی طرف سے نئے بونس جو ہیں اس کا لنک جو ہے آپ کو تینوں لنک نیچے بلک تردیم مل جائیں گے آپ ان کو خود بھی کلک کر کریٹ کر سکیں گے دوستو سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ سپین امیگیشن کی پہلی ترمیم سپین امیگیشن کی جو پہلی ترمیم ہے اس کی جو ہے وہ اعلان اس کا ہو چکا ہے اور اس ترمیم کو کنفرم کر دیا گیا یہ دوستو یاد رکھیں کہ حکومت جو ہے وہ مختلف طرح کی ترمیموں پہ کام کر رہی ہے اور ان ترمیموں میں امیگیشن بھی شامل اگر یہ جو امیگیرنٹس کی ترمیمات ہو رہی ہیں اس میں امیگیشن کا آپشن بھی مجود ہے اس کے ساتھ ساتھ ارائیگو سوسیال ارائیگو فرماسیل کو آسان کرنے پہ بھی کام کر رہے ہیں اس پہ میں آر ایڈی آپ لوگ کے لیے بات کر چکا ہوں اور آپ کو بتا چکا ہوں کیا آسانیاں کی جائیں گی اس کے بعد فیملی ویزا جو ہے مزید آسان کیا جائے گا نیشنلٹی کا پراسٹر جو ہے وہ اگر یہ امید لگا کے بیٹھا ہے جیسے مجھے کومنٹ بھی آئے ہیں کہ دے لیا دوست جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا یا سیسے ایسے ختم کر دیا جائے گا جہاں انپڑوں کے لیے آسانی ہوگی وہ آرہی تمام آسانیاں کر چکے ہیں اور انپڑوں کے لیے جو انہوں نے انٹرویو اگزام رکھا ہے وہ آپ کو دینا ہی پڑے گا اس کے بغیر جو ہے اب نہیں مل رہی نیشنلٹی تو اس وجہ سے یہ بھوٹ جائیں کہ آج اس ترمیم میں کچھ اس طرح کی ایکٹیوٹی ہوگی کیونکہ اگر ہونی ہوتی تو انہوں نے کوئی لوگی اس کی طرف بھی اشارہ دینا تھا نیشنلٹی کی جو ریکوارمنٹس ہیں وہ آپ کو پورا کرنی ہوں گی جو کہ ہماری کنٹریز کے لیے دس سال کی ہے لیگر ہے نا جہاں پہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو لینگویج اور ساتھ ساتھ جو یہاں کی معاشرے کے بارے میں جاننے گا اگزام ایسے سے ایسے وہ آپ کو دینا ہی پڑے گا پڑ جو لوگ ہیں ان کا انٹرویو کا اگزام جو ہوتا ہے وہ ان کو دینا ہی پڑے گا تب ہی آپ نیشنلٹی لے سکیں گے باقی اب بات کرتے ہیں ترمیم کی جو ترمیم کی گئی ہے یہ ان ایمگرینٹس کے لیے کی گئی ہے جو انڈر ہی جاتے ہیں انڈر ہی اسے مراکعہ جو اٹھارہ سال سے کم لوگ آتے ہیں یہاں پہ بچے آتے ہیں وہ پھر جاتے ہیں کیمپس میں اور کیمپس میں وہ اپنے پاس رکھتے ہیں ان کو وہاں پہ ایجوکیٹ کرتے ہیں سکیلز کھاتے ہیں وہاں پہ ایجوکیشن دلواتے ہیں وہاں پہ ان کا ہر طرح سے خیال رکھا جاتا ہے جیسے وہ اٹھارہ سال کی عمر کے ہوتے ہیں تو ان کو کیمپس سے ازاد کر دیا جاتا ہے اور ان کو اس وقت جو ہے ریزیجنٹ کارڈ جو ہے وہ ایشو کیا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ باپ اپنی زندگی جا کے گزاریں اور آپ اس ریزیجنٹ کارڈ پہ کام کر سکتے ہیں اور اس پہ ٹیکس پی کریں اور آنے والے وقت میں پھر آپ جو ہے وہ نیشنالٹی کے روٹ پہ جا سکتے ہیں تو یہ پراسس ہے اب کیا پراسس تھا پہلے کہ یہ زیادہ تار لوگ جو ہیں یہ جو زیادہ بچے ہیں یہ کیوں کہ افریقہ سائٹ سے ڈنکی وغیرہ لگا کے آتے ہیں اکثریت میں اور یہ جو ہے یہ کناریا جو صوبہ ہے مجور کا ہے وہاں پہ ان کی کیمپ بنے ہوئے ہیں اٹھارہ ہزار بیس ہزار جو ہے ایک کیمپ میں جو ہے اس وقت رہ رہے ہیں اور اس کے بعد وہاں پہ جگہ کی کمی کی وجہ سے کرونا کے دوران نئے کیمپ بھی بنائی گئے ہیں اور اب سیچویشن کیا تھی کہ کناریا جو صوبے ہیں جو جزیرے ہیں وہاں کی گورنمنٹ اور میورکہ پالمادی میورکہ کی گورنمنٹ اور باقی وہ خطے جو ساحل سمندر کے ساتھ جہاں پہ بڑے تراغ میں امیرنس انٹر ہوتے ہیں وہاں کی گورنمنٹ بہت زیادہ پریشان تھی کہ اتنا بڑا وہ جو ہے وہ ہم پہ ہے تو اس پہ ترمیم کی گئی ہے اور حکومت نے جو قانون یورپی یونین نے بنایا امیرنس کے لیے جو اسائلم اپلائی کرتے ہیں تمام یورپی یونین میں ان کو تقسیم کیا جائے گا سیم وہی قانون اب سپین نے بنایا کہ جو ایک صوبے میں انٹر ہوتا ہے اس کو اسی صوبے میں نہ رکھا جائے بلکہ ان کو تقسیم کیا جائے باقی صوبوں میں اور باقی پروینسز میں فائز امبر ایک آتا ہے امیگرانٹ انڈر ایج جو کہ کناریہ صوبہ میں ہے ہو سکتا ہے کہ اس کو میٹر بھیج دیا جائے ایک آتا ہے اس کو مرنسیا بھیج دیا جائے ایک آتا ہے اس کو بلو بھیج دیا جائے مختلف سیٹیز کے ذمہ لگایا جائے گا وہاں پہ کیمپس میں رکھیں وہاں پہ ان کی نشنما کریں اور وہاں سے پھر آگے جیسے ان کی ایج لیمٹ پوری ہوتی ہے ان کو آزاد کریں ریزیجنٹ کارڈ کے ساتھ تو یہ قانون میں ترمیم اناؤس ہوگی ہے جو ان صوبوں کے گورنمنٹ ہے انہوں نے اتمنان کا اظہار کیا اور اناؤس کیا ہے کہ یہ قانون بن چکا ہے اور اب ایمپلیمنٹ ہو چکا ہے تو اب آنے والے وقت میں یہی قانون لاغو ہوگا یہ ایک بڑا اشارہ ہے کہ اب آنے والے وقت میں امیگرانٹس کے جو دوسرے قوانین ہیں ان پہ بہت جلد انشاءاللہ تلاکام ہوگا بہت جلد امید ہے کہ ریزلٹ آئے گا بہت سارے دو جو ہیں وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کب آئے گا کب اس کی سٹویشن جو عام طور پر سٹویشن نظر آ رہی ہے اور جو باتیں ہو رہی ہیں جو میں نے نیوز ریڈ کی ہیں وہ تمام چیزیں انشارہ دے رہی ہے کہ نیکسٹ منت کو انہوں کی اپ ڈیٹ حکومت اسپین کی طرف سے آئے گی کیونکہ یہ خود چاہتے ہیں کہ یہ تمام پراسو جو ہے وہ کمپلیٹ ہو پارلیمنٹ میں بھی آپ کو پتا ہے ووٹ اس کے حق میں گئے ہیں تو بہت زیادہ امید ہے کہ جہلائی کے مہینے میں کشنا کشاپدیر چھوٹیوں سے پہلے انشاءاللہ سننے کو ملے گی اب دوستو بات کرتے ہیں انگلنڈ کی انگلنڈ میں ایک نیا سروی کیا گیا ہے جو کہ ایک ہران کون سروی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے وہاں کے ریزلٹ جو ہیں وہ کافی ہران کون ہے جو ملک کے باشندے آج سے چند سال پہلے یہ سمجھتے تھے کہ یورپی یونین کے وجہ سے ان پر زوال ہے اب اس وقت وہ سمجھ رہے ہیں کہ یورپی یونین سے نکل جانے کی وجہ سے ان سے ڈبل زوال ہے کیونکہ اس وقت سیچوئیشن بہت زیادہ قدرے بہتر تھی جو اب سیچوئیشن ہے انگلنڈ کی اس وقت جو سیچوئیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہاں کی عوام نے چوبیس فیصد صرف اب کہہ رہی ہے کہ ہمیں بریکسٹ بہتر آیا ہے باقی سیونٹی سکس پرسنٹ جو لوگ ہیں جو کہ اس وقت نراز ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بریکسٹ جو کیا گیا ہے اس کی وجہ سے ہمیں یہ تمام دن دیکھنے پڑ رہے ہیں اور آنے والے وقت میں جو سیچوئیشن گزر رہی ہے برطانیہ میں مزید حالات خراب ہوں گے مزید مہنگائی بڑھے گی انفلیشن بڑھے گی اصل میں یہ تمام سیچوئیشن اس وجہ سے بھی زیادہ گھمبیر ہوئی ہے کہ جو خاص اور پہ فوڈ کو 99% جو ہے وہ باہر سے امپورٹ کرتا ہے اور باہر سے یورپی یونین سے خود وہ وہاں پہ نہ ویجیٹیبل نہ فروٹ نہ اس طرح کی اور جو فروٹ جو فوڈ مارکیٹ ہے جو پروڈکشن ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے تو وہ تمام فوڈ کو یورپی یونین سے مگوانے کی وجہ سے آپ اس پر ٹیکس پڑھتے ہیں اور ٹیکس پہلے کیوں کہ یورپی یونین کا میمبر ملک تھا ٹیکس فری تھا لیکن اب ٹیکس دینے کی وجہ سے بہت زیادہ اکسپینسیم ہو چکا اور جس کی وجہ سے انفلیشن بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اب بانے والے وقت میں حکومت کو دوبارہ واپسی کے راستہ لینا ہوگا بہت زیادہ وہاں پہ کمپینٹ جاری ہے کہ یورپی یونین کی دوبارہ ری جوائن کیا جائے اور یورپی یونین کی میمبر شپ حاصل کی جائے اب دوستو بات کرتے ہیں رنٹا کی اور والدین کی لیے جو اچھی خبر ہے اس کی رنٹا والدین اب اگر تو آپ کے پاس ترخیتہ نمروسہ خنرال ہے یا ترخیتہ نمروسہ سپیسیال ہے اگر آپ کے پاس تین بچے ہیں خنرال ہے اگر تین بچوں سے زیادہ ہے تو سپیسیال ہے خنرال پہ آپ کو ہر مہینے اگر آلتہ آپ کا چل رہا ہے تو سو جورو ملتے ہیں اگر دونوں کا چل رہا ہے تو دوستو ملے گا اگر آپ کا ایک کا چل رہا ہے تو سو جورو ملے گا سپیسیال پہ بھی اسی طرح ہے اگر آپ کا آلتہ جو ہے وہ چل رہا ہے تو آپ کو دو سو ملے گا تو اگر آپ کا میاں میوی کا دونوں کا چل رہا ہے تو پھر آپ کو چار سو ملے گا یعنی کہ یہ آپ کو بینیفٹ دیا جاتا ہے اسندہ کی طرف سے بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے آپ کا ترخیطہ نمرو ساکھ سپائر ہو چکا ہے ہر نیو کرواتے کرواتے ایک دو مہینے لگ جاتے ہیں اس دوران آپ کی وہ بند ہو جاتی ہے جو آپ کو اسندہ کی طرف سے یہ بونس ملتا ہے ترخیطہ نمرو سا پہ تو اس سیچویشن میں کیا کیا جائے جب فارز اپل آپ نے داتوں کی چینج کی ہیں تو آپ کی وہ نہیں آئی تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ نے رنتہ ڈکلیٹ کروانا ہے ان مہینوں کو یاد رکھ رہا ہے اور بقیدہ طور پر رنتہ ڈکلیٹ کرواتے ہوئے ان مہینوں کو ایڈ کرتے ہوئے اپنا رنتہ ڈکلیٹ کروانا ہے ازروائز وہ آپ کی اماؤنٹ آپ کو نہیں ملے گی یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے منت بائی منت وہ آپ کے وہ میس ہوئے ہیں تو پھر آپ نے وہ اکٹھے لے لینے ہیں رنتہ کی صورت میں اس وقت بقیدہ آپ نے مینشن کرنا ہے تو وہ آپ کو ملیں گے ورنہ وہ خود مینشن نہیں کریں گے یہ پریکٹیکلی ایکسپیرینس دیکھا گیا ہے دوستوں کی طرف سے اس وجہ سے آپ نے خود یہ مینشن کرنا ہے رنتہ ڈکلیٹ کرواتے ہوئے کہ ہمیں اتنی مہینوں کا وہ بوننٹ جو ہے ترخیطہ نمرو سا کا وہ نہیں ملا تو وہ پھر تب آپ کا تمام چیزوں کو چک کرنے کے بعد آپ کے رنتہ میں ایڈ کر دیں گے اور جب آپ کی اماؤنٹ آئی گی رنتہ کی سندہ کی تو وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں کٹھا ٹرانسفر کر دیا جائے گا بینکوں کی دوستوں لسٹ نیچے میں میں آپ کو پروائیڈ کر رہا ہوں یہاں پہ دو بینکوں کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو سب سے زیادہ اس وقت بوننس دے رہے ہیں اگر آپ اپنی نومینل لے کے جاتے ہیں پلس اپنے تمام یوروٹلی بیلڈز لے جاتے ہیں اس بینک اکاؤنٹ میں تو آپ کو سات سو بیس یورو ایک سال کے دے گا بے بے بیا بینک اس کے بعد ڈچ بینک نے بھی اننوس کیا ہے جو کہ تین سو ساٹھ یورو ہے اس میں بھی اگر آپ اپنی نومینل لے کے جاتے ہیں تو آپ کو تین سو ساٹھ یورو جو ہے بوننس ڈچز بینک دے گا تو یہ دو بینک سے کافی اچھے جا رہے ہیں جو بہت اچھا بوننس دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مزید بینک سے ہیں جس میں سوا دل ہے سنتندیر ہے لکاشا ہے کاخا مار ہے وہ تمام بینک کے مزید ڈیٹیل نیچے آپ کو لنک نمبر تھری میں مل جائے تو دوسرے یہ تھی آج کیا اہم نیوز اور انفرومیشن ملے گی نیکس ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ اللہ حافظ